سپین کا شہنشاہ راڈرک بہت ظالم اور خودغرض عیسائی حکمران تھا جب اس کو حکمرانی ملی تو اس وقت اس کی عمر اسی سال تھی جنگی لحاظ سے وہ بہت تجربہ کار اور ذہین آدمی تھا عمر کے آخری دنوں میں بادشاہت ملنے کی وجہ سے وہ نہایت مغرور اور خودغرض ہو گیا تھا سپین میں حکومت کے اپنے رسم و رواج تھے جس کے آداب میں شامل تھا کہ گورنر، امیر، رئیس، شہر کے حاکم مشیر اور ان جیسے اہم افراد اپنی اولاد کو جوان ہونے تک شائی محل میں رکھتے تھے جہاں شائی آداب سکھائے جاتے تھے لڑکے بادشاہ اور لڑکیاں ملکہ کی خدمت میں رہتی تھی ایک دن سپین کا ایک عیسائی سردار کاؤنٹ جولین افریقہ کے مسلمان گورنر موسی بن نوسیر کے دربار میں آیا اور روتے ہوئے التجا کی اے مسلمانوں کے بہادر حاکم میری مدد کرو مجھے میرے بادشاہ نے برباد کر دیا ہے وہ میری عزت کا دشمن ہو چکا ہے برائے مہربانی میری مدد کریں موسی بن نوسیر نے نہایت اتمنان سے کہا جولین تم اپنے حالات نہایت سکون سے بتاؤ تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے گی موسی بن نوسیر نے کاؤنٹ جولین کو تسلی دیتے ہوئے کہا اب تم ہماری پناہ میں ہو اور جو شخص ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اس کی حفاظت کرنا ہمیں خوب آتا ہے جولین نے فریاد کی اے مسلمانوں کے گورنر آپ فوراں سپین پر حملہ کر دیں وہاں کے لوگ آپ کی دل سے مکمل حمایت کریں گے ان لوگوں کو ظالم حکمران سے نجات دلائیں موسی بن نوسیر نے کاؤنٹ جولین سے اصل بات پوچھی کہ رادرک اتنا ظلم کیوں کرتا ہے اور تم کو اس سے کیا خوف ہے جولین نے بتایا چونکہ اس کے علاقے میں تمام مہددار اپنی اولاد کو شائی محل میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ شائی آداب سیکھیں اس نے بتایا کہ میری بیٹی فلورینڈا نے شائی محل میں پرورش پائی تھی اصولی طور پر رادرک کو اسے اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے تھا مگر اس اسی سالہ بوڑے نے میری بیٹی سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا ہے میں اس طاقتور حکمران کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے میں نے ایک کامیاب چال چلی اور رادرک کے دربار میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ میری بیٹی اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہے اور میری بیٹی کی ماں اس کی جدائی میں سخت بیمار ہے وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے ظالم نے میری بات کا یقین کر لیا اور میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی میں اپنی بیٹی کو اس ظالم بوڑے حکمران سے چھوڑا کر ایک محفوظ قلعے میں لے آیا ہوں جہاں میری بیٹی اپنے اوپر ہونے والے تمام مظالم کی داستان سناتی ہے جس کو سن کر مجھے اس ظالم کا وجود اس زمین پر بوجھ لگنے لگا ہے میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس ظالم کا شکار ہونے والے تمام لوگوں کی مدد کرنے کی نیت سے اے مسلمانوں کے بادشاہ آپ کے پاس آیا ہوں موسیٰ بن نسیر اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر سپین پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اسے یہ بھی علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مظلوم مخلوق کو تنگ کرنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے اس لیے موسیٰ بن نسیر نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کر کے دربار خلافت کی طرف ایک تیز رفتار قاسد بھیجا تاکہ وہ جنگ کی اجازت لے کر فوراں واپس آ جائے کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نسیر کو یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ اگر مسلمانوں نے سپین پر حملہ کیا تو وہ قلعہ سبتہ کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کر دے گا قلعہ سبتہ بہت اہم قلعہ تھا اس کو یورپ کی چابی کہا جاتا تھا یہ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی دیواروں کو بھاری سے بھاری وزن بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا موسیٰ بن نسیر نے کاؤنٹ جولین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور دربار خلافت میں روانہ کی ہوئے قاسد کی واپسی کا انتظار کرنے لگا ناظرین اس وقت ولید بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے موسیٰ بن نسیر نے اپنے خاص بندوں کو سپین کے حالات جاننے کے لیے بھی بیجا تاکہ کاؤنٹ جولین کی باتوں کی سچائی معلوم ہو سکے اگر سپین کے حالات واقعی بہت خراب ہیں تو پھر پوری تیاری کے ساتھ سپین پر حملہ کیا جانا چاہیے اس طرح اسلام کو سپین تک پھیلائے جا سکتا ہے اور ظالم کے ظلم کا شکار مجبور لوگ بھی نجات پالیں گے سپین پر کئی سو سال تک کسی نے حملہ نہیں کیا تھا سپین کے حکمران سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ان پر حملہ نہیں کر سکتا پھر وہاں کی آب و ہوا بھی کچھ ایسی تھی کہ غیر ملکیوں کو راس نہیں آتی تھی اس لیے سپین پر حملہ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی لہٰذا سپین کے لوگ خود کو غیر ملکی حملے سے محفوظ سمجھتے تھے اور دفاعی انتظامات پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے موسیٰ بن نسیر نے خلیفہ اسلام کو سپین پر حملہ کی اجازت دینے کی درخواست تو کر دی تھی مگر انہیں حالات سپین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے کیونکہ سندھ میں راجہ داہر نے مسلمانوں کو قید کر لیا تھا اور خلیفہ اسلام کے لیے آنے والے تحائف سے بھرے بحری جہاز بھی لوٹ لیے تھے راجہ داہر سے مقابلہ کرنے کے لیے ان دنوں محمد ابن قاسم کی سربراہی میں اسلامی فوج دمشق سے سندھ کی طرف روانہ ہو چکی تھی اس لیے موسیٰ بن نسیر کے دل میں خیال آیا کہ خلیفہ اسلام سپین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے مگر جب خلیفہ اسلام کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے کاؤنٹ جولین نے ہم سے مدد طلب کی ہے اس لیے کاؤنٹ جولین کی مدد کی جائے خلیفہ اسلام ولید ابن عبد الملک نے اس مہم کے لیے موسیٰ بن نسیر کو فوجی مہم کا مکمل اختیار دے دیا موسیٰ بن نسیر کی سوچ کے برعکس خلیفہ اسلام کے جواب نے انہیں حیران کر دیا اجازت ملتے ہی انہوں نے سپین پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی ہر سپاہی اس مارکہ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور ان کا سینہ جوش سے بھر گیا ہر سپاہی سپین کے خلاف لڑنے پر خوشی سے راضی ہو گیا سب کا خیال تھا کہ اس مارکہ کے لیے کوئی بڑا لشکر بھیجا جائے گا مگر سپین کے طاقتور بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف سات ہزار سپاہی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا طاقتور اور اجنبی ملک کے مقابلے میں صرف سات ہزار سپاہی بظاہر بہت کم تھے مگر موسیٰ بن نسیر نے یہ سات ہزار سپاہی ایسے چنے تھے جو بہادری اور وفاداری میں اپنی مثال آپ تھے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سات ہزار سپاہیوں کی قیادت کون کرے گا اسلامی فوج میں سیکروں تجربہ کار اور دلیر سپاہ سالار موجود تھے جنہوں نے موسیٰ بن نسیر سے درخواست بھی کی کہ ان کو سپاہ سالار بنایا جائے خود موسیٰ بن نسیر کا سگا بیٹا اس موقع پر سالاری کا امیدوار تھا مگر موسیٰ بن نسیر نے اس موقع پر ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں انوکھا فیصلہ تھا انہوں نے سپین کو فتح کرنے کے لیے سات ہزار سپاہیوں کے لشکر کا قائد ایک ایسی شخص کو بنایا جو نو مسلم بربر اور آزاد کردہ غلام تھا وہ غلام خود اس فیصلے پر حیران تھا اس خوشنصیب انسان کا نام تاریخ بن زیاد تھا سب لوگ اس فیصلے پر حیران تھے کیونکہ موسیٰ بن نسیر نے اپنے سگے بیٹے پر اس نو مسلم آزاد کردہ غلام کو ترجی دی تھی بے شک اسلام میں انسانی وقار کی یہ لا جواب مثال تھی موسیٰ بن نسیر نے تاریخ بن زیاد کے نائب کا عہدہ مغیس رومی کو دیا جو عمر میں تاریخ بن زیاد سے بڑے اور خاندانی مسلمان تھے انہیں اندازہ تھا کہ تاریخ بن زیاد کی نظر بہت بلند اور مستقل مزاج ہے تاریخ بن زیاد نے سپہ سالاری ملنے پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اے مالک کے دو جہاں مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس کو پورا کرنے کی ہمت دے آمین تاریخ بن زیاد کو سپین پہنچنے کے لیے سمندر پار کرنا تھا تمام سپاہی اپنے سپہ سالار کی قیادت میں سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے منزل کی طرف روانہ ہو گئے سپین کے ساحل پر جہاں لشکر نے پڑاؤ کیا اس پہاڑی کا نام جبلت تاریخ پڑ گیا جس کو انگریزی میں جبرالٹر کہتے ہیں سپین کی طرف سفر کرنے سے پہلے تاریخ بن زیاد کو ایک مبارک خواب دکھائی دیا جس میں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپین کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی یہ پانچ رجب بانوے ہجری کا دن تھا جب اسلامی فوج سپین کے ساحل پر اتری اس وقت بحری جہاز نہیں ہوتے تھے صرف بحری کشتیاں ہوا کرتی تھی جب اسلامی لشکر سپین کے ساحل پر اترا تو تاریخ بن زیاد نے ایمان افروز خطاب کیا اور کہا ابھی وقت ہے میں تم لوگوں کو اچھی طرح غور و فکر کرنے کا موقع دیتا ہوں میں تم سب کو بتا دوں کہ یہ معمولی مہم نہیں ہے ہم یہاں اجنبی ہیں یہاں کے راستوں کا ہمیں علم نہیں ہے ہر طرف مختلف مشکلات پیش آ سکتی ہیں ہم تعداد میں بہت کم ہیں جبکہ عیسائیوں کے پاس بھاری جنگی سامان ہے میں تم پر سختی نہیں کرتا اچھی طرح سوچ لو اور فیصلہ کر لو ابھی وقت ہے میں تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے اسے جانے کی اجازت دیتا اسلامی لشکر ایمانی جذبے سے بھرپور تھا اراد مضبوط تھے تارک بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند دیکھا تو اس نے شجاعت اور حکمت عملی کی انمول مثال قائم کی لشکر اسلامی کے سپسالار نے نہایت حوصلے سے حکم دیا کہ جن کشتیوں پر سوار ہو کر ہم یہاں آئے ہیں ان سب کو آگ لگا دی جائے اسلامی لشکر نے اپنے سپاہ سالار کے حکم پر کسی بھی قسم کا اعتراض نہ کیا اور فوراں تمام کشتیوں کو جلا ڈالا دیکھتے ہی دیکھتے تمام کشتیاں جل کر راک بن کر سمندر کے پانی میں ڈوب گئی تارک بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو واپس جانے کا موقع تو دیا تھا مگر تمام لوگ جہاد کے جذبے سے یہاں آئے تھے اس لیے انہوں نے واپس جانے کی بجائے لڑنے کو ترجی دی تارک بن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا ہم اس اجنبی سرزمین پر فتح کا مقصد لے کر آئے ہیں ہمیں فتح ضرور ملے گی ہمیں کسی بھی موقع پر حوصلہ نہیں ہارنا بلکہ ان ظالم عیسائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے جنہوں نے انسانیت پر ظلم کی انتہا کر دی ہے مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں انشاءاللہ ہم یہاں فتح حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ آئے ہیں اور ہمیں فتح حاصل ہوگی ہم نے واپسی کے تمام راستے اور ذریعے بند کر دیے ہیں اپنے سپاہ سالار کا خطاب سن کر اسلامی لشکر کے سپاہیوں کو ایک نیا ولولا اور جذبہ ملا کشتیاں جلانے کا فیصلہ تارک بن زیاد کی شجاعت کی اکاسی کے ساتھ ساتھ ان کی ذہانت کا بھی ثبوت تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے لشکر کی تعداد بہت کم ہے کہیں وہ عیسائی فوج کی بھاری تعداد دیکھ کر گھبرا نہ جائیں اس لیے انہوں نے واپسی کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا تاکہ شہادت کا جذبہ لے کر آنے والے سپاہی اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں پھر تارک بن زیاد کو وہ خواب بھی یاد تھا جس میں رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یقین دلایا تھا کہ سپین کی فتح ضرور ہوگی اس لیے ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا وہ پرمید تھے پھر اسلامی لشکر کا ہر سپاہی یہ جان چکا تھا کہ ہم نے سپین کو ہر حال میں فتح کرنا ہے اب ہمارا ایک ہی مقصد ہے فتح یا شہادت ابھی تارک بن زیاد اردگرد کے ماحول اور خوبصورت مناظر کو دیکھ رہے تھے جس سے اسلامی لشکر کے دلوں میں اس خطے کی خوبصورتی بس چکی تھی اسلامی لشکر پہاڑوں کے دامن میں اترنے لگا تو ایک آدمی زرد رنگ کا رشمی لباس پہنے ان کے سامنے آ گیا اس کا چہرہ بے چینی اور پریشانی کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا اس کو دیکھ کر اسلامی لشکر کے سالار عظم تارک بن زیاد چلتے چلتے رک گئے انہوں نے اپنے قریبی ساتھی اور مشیر مغیس الرومی جو عیسائی سے مسلمان ہو چکا تھا اس سے کہا مغیس یہ آدمی عیسائی لگتا ہے مغیس الرومی نے آنے والے آدمی کو غور سے دیکھا اور ہاں کا اشارہ کر دیا تارک بن زیاد نے اس سے کہا کہ وہ آدمی کے پاس جائے اور اس کے آنے کا مقصد پوچھے مغیس الرومی آنے والے شخص کی جانے بڑا اور اس سے تھوڑی دیر بات چیت کر کے اس کو اپنے ساتھ لے کر اپنے سالار عظم تارک بن زیاد کے پاس آیا تارک نے سوالیا نظروں سے اس آدمی کی طرف دیکھا میں ایک درخواست لائی ہوں اگر آپ میری مدد کریں تو آپ کا مجھ سمیت پوری انسانیت پر احسان ہوگا تارک بن زیاد نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا اپنی ساری بات کھل کر بتاؤ کیونکہ مظلوموں کی مدد ہی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں آنے والے آدمی نے اپنا نام امامن بتایا اور نہایت غمناک آواز میں کہا میں عیسائی ہوں ہمارے ظالم بادشاہ رادر کے ساتھیوں نے میری ساری دولت چھین لی ہے انہوں نے میری دولت لوٹنے کے بعد میری اکلوتی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا ہے یہ کہہ کر امامن کی آواز بھر گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسن جاری ہو گئے تارک بن زیاد اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر امامن کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا امامن تم غم مت کرو ہم تمہاری بیٹی کو ظالموں سے ضرور آزاد کروائیں گے مگر اس سے پہلے مجھے اپنے بادشاہ رادر کے کردار اور رویے کے متعلق کچھ بتاؤ امامن نے تارک بن زیاد کی تسلیح آمیز گفتگو سن کر کہا اے نیک مسلمان جب سے اس ظالم بوڑے نے اس ملک کی بادشاہت سنبھالی ہے تب سے کسی کی جان و مال اور عزت محفوظ نہیں رہی اس نے ظلم و ستم کا بازار سجا رکھا ہے اور جوان لڑکیوں کو اغوا کرواتا ہے تارک بن زیاد نے امامن کی بات سنی اور بولا رادر کی عمر کتنی ہے امامن نے کہا اسی سال کے قریب کا ہوگا قبر میں ٹانگیں ہیں مگر ظلم کی انتہا کر رہا ہے تارک بن زیاد نے امامن کی پوری بات سنی اور کچھ سوچتے ہوئے بولا کیا تمہاری بیٹی کو رادر کے ساتھی ورغلا کر لے گئے ہیں یا اس کو زبردستی لے گئے ہیں امامن نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا اے نیک دل سپاہی میری معصوم بیٹی مجھے پکارتی رہی مگر وہ غنڈے اس کو زبردستی ساتھ لے گئے میں نے اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے چھوڑوانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے اس زور سے دھکا دیا کہ میں دیوار سے ٹکرایا اور گر کر بے ہوش ہو گیا ان ظالموں نے میرے گھر میں سارا مال لوٹ لیا اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے مجھے اپنی بیٹی کی فکر کھائے جا رہی ہے میں اس غم میں ذہنی توازن کھو رہا ہوں آپ کو اپنے پیاروں کا واسطہ میری ضرور مدد کریں یہ کہہ کر امامن زور سے رونے لگا تارک بن زیاد نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی امامن نے یہ الفاظ سنے تو چہرے پر مسکراہت لاتے ہوئے بولا حضور میں اس دن جب بے ہوش ہو گیا تو مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے تھے جن کی سفید داری تھی انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا امامن تم غم نہ کرو تمہاری معصوم بیٹی کو آزاد کروانے والے اب تمہارے ملک میں آ چکے ہیں تم سبر کرو وہ بہت جلد تمہاری مدد کریں گے میں نے خوشی سے ان بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے اور درخواست کی کہ مجھے میرے محسن انسان کا ہلیہ بتا دیں تاکہ میں پہچان لوں انہوں نے کہا کہ ان نیک انسانوں کے سر پر پکڑیاں امامہ اور چہرے پر داڑی ہوگی انہوں نے لمبا لباس پہنا ہوگا اور انہیں مسلمان کہتے ہیں پھر انہوں نے میری فرمائش پر اس مقام کا پتہ بھی مجھے بتایا جہاں پر آپ لوگ اس وقت کھڑے ہیں ان بزرگ نے جو ہلیہ مجھے بتایا تھا وہ ہو بہو آپ سب کا ہے یہ کہہ کر امامن ہاتھ جوڑ کر تارک ابن زیاد کے قدموں میں گر گیا اور کہا اے مسلمان سپاہی میری مدد کریں ورنہ وہ ظالم میری آنکھوں کی تھندک میری بیٹی کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے تارک بن زیاد نے امامن کو بازوں سے پکڑ کر اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے امامن نے کہا بلکیس تارک بن زیاد نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو حضرت سلمان علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا تم لوگ تو ایسے نام نہیں رکھتے پھر تم نے کس طرح یہ نام اپنی بیٹی کے لیے چنا ہے امامن نے تارک بن زیاد کا شیری لہجہ دیکھ کر کہا یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ بلکیس ایک خوبصورت خاتون تھی میری بیٹی بھی بہت خوبصورت ہے اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام بلکیس رکھا ہے تارک بن زیاد نے نرم لہجے سے کہا کیا تم کو علم ہے کہ بلکیس کو کہا لے جایا گیا ہوگا امامن نے کہا مجھے ایک عیسائی سوار ملا تھا جو اتفاق سے ان سپاہیوں میں سے ایک تھا جو میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے تھے اس نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ میری بیٹی کو ظالم بادشاہ رادر کی فوج کے سپاہ سالار جس کا نام تدمیر تھا اس کے سپرد کر دیا گیا ہے تارک بن زیاد نے تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا تدمیر اس وقت کہا ہوگا امامن نے مسلمان سپا سالار کا عزم اور جذبہ دیکھا تو کہا وہ یہاں سے پانچ میل کے فاصلے پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ رکا ہوا ہے تارک بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا میرے خیال میں آج ہم یہاں رک جاتے ہیں اور صبح صویرے نماز پڑھ کر تدمیر کے لشکر پر حملہ کر کے اس مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں اور اس کی اغوا شدہ بیٹی کو رہا کروا کر اس کے حوالے کریں گے اپنے سپا سالار کی بات سن کر تمام مسلمان فوجی افسروں نے بھی اس تجویز کو مان لیا پھر اسلامی لشکر نے ساحل پر رات گزاری مسلمان لشکر اپنے ساتھ خیمے نہیں لایا تھا اس لیے کھلے آسمان تلے سونے سے پہلے سپاہیوں نے کھانا تیار کیا جو پوری فوج کو اکٹھے پیش کیا امامن بھی ان سپاہیوں میں بیٹھا کھانا کھاتے ہوئے حیران تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جس کے بادشاہ اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ سب لوگ ایک دسترخان پر مل کر کھانا کھا رہے تھے تحجد اور فجر کی نماز باجمات پڑھتے دیکھ کر امامن کو مسلمانوں کا رات کو جاک کر عبادت کرنا اور مل کر نماز پڑھنا بہت اچھا لگا تھا اکٹھے رات گزارنے کے بعد اس کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ تمام مسلمان اپنی رات کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور فضول بات چیت نہیں کرتے جو برائیاں دوسرے مذاہب میں تھیں ان کا نام و نشان بھی اس کو وہاں نظر نہیں آیا نماز سے فارغ ہو کر سب سپاہیوں نے خجوروں کا ناشتہ کیا اور اپنے سالار کا حکم ملتے ہی اسلامی لشکر تدمیر سے امامن کی بیٹی کو آزاد کروانے کے لیے چل پڑا تدمیر واقعی پانچ میل کے فاصلے پر موجود تھا اور وہ کسی بھی حملے سے بے خبر اپنی مستی میں مگن تھا تدمیر کا شمار سپین کی فوج کے تجربہ کار اور مشہور جرنیلوں میں ہوتا تھا جس نے کئی جنگوں میں اپنی بہادری اور ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا اس کو اسلامی لشکر کی آمد کا علم بھی ہو گیا تھا اس لیے اس نے جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے فوراں اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور مسلمان فوجی ابھی ٹھیک طرح سے منظم نہیں ہو پائے تھے کہ ان پر اچانک حملہ کر دیا گیا مگر انہوں نے نہایت دلیری اور جذبہ ایمانی سے تدمیر کی فوج کا مقابلہ کیا سپینی فوج کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی تعداد بہت کم تھی سپینی فوج کی بھاری تعداد گھر سواروں کی تھی جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا وہ سب پیدل تھے تدمیر کا ہر سپاہی لوہے کا جنگی لباس پہنے ہوئے تھا اور وہ سب جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے ادھر اسلامی لشکر کے پاس جنگی لباس تو کیا پورے ہتھیار بھی نہیں تھے مگر ان کے دل میں جذبہ جہاد تھا شہادت کے شوق میں وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے جب دشمن ان کے سامنے آیا تو یہ شوق مزید بڑھ گیا تو ان میں بھی ایک جوش آ گیا مگر اس تبل جنگ کے جواب میں اسلامی لشکر نے بیق زبان کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر عیسائی جرنیل تدمیر نے بہت حکارت اور تنزیہ نظروں سے اسلامی لشکر کو دیکھا جو پیدل اور کم ہتھیاروں کے ساتھ اس کی بہت بڑی فوج کے مقابلے پر کھڑا تھا تدمیر نے سوچا کہ اس لشکر کو ختم کرنا تو بہت آسان ہے کیونکہ میری فوج اس چھوٹی سی فوج کو اپنے گھوڑوں تلے روند کر رکھتے گی ان کی لاشوں سے میدان بھر جائے گا مگر تدمیر کی تمام تدبیریں بہت جلد غلط ثابت ہو گئیں جب مسلمان تیر انداز اور نیزہ باز سپاہیوں نے ہسپانوی فوج کے گھوڑوں اور سپاہیوں کو نشانہ بنا لیا وہ پھرتی سے ان گھڑ سواروں کو زمین پر گراتے اور ان کے زخمی فوجیوں کو ان کے اپنے زخمی گھوڑے روندنے لگتے اسلامی لشکر نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا دشمن کے قدم بری طرح اکھڑ گئے تھے اسلامی لشکر کے سپاہ سالار تارک ابن زیاد نہایت دلیری اور بے خوفی سے دشمن کی فوج میں گھس جاتے اور راستے میں آنے والے ہر دشمن کو تلوار کے وار سے ہلاک کر دیتے دشمن نے کئی مرتبہ انہیں گیرے میں لیا مگر وہ پھرتی سے ان کے نرغے سے نکل آتے اور دشمن پر ٹوٹ پڑتے سے لڑتے ہوئے عیسائی جرنیل تدمیر تک پہنچ گیا تو وہ تدمیر جو جنگ سے پہلے اسلامی لشکر کو حکیر جان کر خوش ہو رہا تھا وہی اب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا جب ہسپانوی سپاہیوں نے اپنے جرنیل کو میدان سے بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے اسلامی لشکر نے دور تک ان کا پیچھا کیا اور مزید کئی سپاہیوں کو ختم کر دیا اس لڑائی میں گیارہ سو سے زیادہ عیسائی مارے گئے اور صرف انیس مسلمان شہید ہوئے اب امامن مسلمانوں کا جذبہ وعدہ اور رات بھر جاگ کر عبادت کرنا دیکھ چکا تھا جب تدمیر کو بری طرح شکست ہو گئی تو وہ ایک مسلمان سپاہی اسماعیل کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی بلکیس کو ڈھوننے چل پڑا اسلامی لشکر سے عبرتناک شکست کے بعد عیسائی سپاہی تنکوں کی طرح بکھر چکے تھے ان کے خالی خیموں میں سے ایک کے اندر بلکیس رسیوں میں جکڑی نظر آ گئی اسماعیل نے آگے بڑھ کر تیز دھار خنجر سے اس کی رسیاں کاٹ دیں اور اسے آزاد کر کے خیمے سے باہر لے آیا بلکیس نے جب اپنے والد امامن کو دیکھا تو روتی ہوئی اس کی طرف بھاگی امامن بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو آزاد دیکھ کر تارک بن زیاد کے پاس جاتے اچانک خیموں میں سے تدمیر ان کی طرف بڑھا اور بلکیس کو دبوچ کر گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کی طرف بھاگنے لگا چونکہ اسماعیل اور امامن پیدل تھے اور وہ زینی طور پر تدمیر کے اچانک حملے کے لیے تیار بھی نہیں تھے اس لیے وہ تدمیر کا پیچھا نہ کر سکے اور تدمیر بلکیس کو لے کر اپنے بادشاہ راڈر کی طرف چلا گیا اس لڑائی کے بعد عیسائی فوج کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ چکا تھا وہ سوچنے لگے یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہے جس نے ایک طاقتور لشکر سے لڑ کر انہیں شکست دے دی ہے اس سے پہلے کہ تدمیر بادشاہ کے پاس پہنچتا اس نے اپنے بادشاہ راڈر کو قاسد کے ذریعے اسلامی لشکر کی آمد کی خبر دی قاسد بجلی کی طرح بادشاہ کے پاس پہنچا اور تدمیر کا پیغام دیا مسلمانوں کی بہادری سپین پر حملہ اور ان کا بے خوف لڑنا سپین کے رہنے والوں کے لیے حیران کن تھا سپین کے رہنے والوں کو مسلمانوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا یہ مسلمان کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں یہاں کیسے پہنچے ہیں وہ سب اسلامی لشکر کو پرسرار مخلوق سمجھ رہے تھے ان کو مذہب اسلام کے متعلق کچھ علم نہیں تھا ان کا جذبہ جہاد بھی ان کے لیے بلکل نیا تھا بادشاہ راڈرک اور اس کی فوج لفظ شکست کو جانتے نہیں تھے اس لیے جب اس کو تدمیر کی شکست کا پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں آ گیا اس نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ملک سے نوے ہزار سے زیادہ جنگی تجربہ رکھنے والے سپائیوں کو اکٹھا کیا اور مختصر سے اسلامی لشکر کے مقابلے میں لے آیا موسیٰ بن نسیر نے اسلامی لشکر کی مدد کے لیے جو پانچ ہزار نئے جوان روانہ کیے تھے وہ جہاد کے جذبے سے سرشار تو تھے مگر ان کے پاس بھی مکمل جنگی اتھیار نہیں تھے اکثر جوانوں کے پاس تلواریں اور ڈھالیں نہیں تھی بلکہ اکثر سپائی تو عام لکڑی کی لاتھیاں لیے ہوئے تھے جبکہ دوسری طرف راڈرک کی فوج جو ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی اس کا سارا لشکر تمام جنگی اتھیاروں سے لیز تھا لیکن ایک چیز اسلامی لشکر میں اس کے لشکر سے زیادہ تھی وہ یہ کہ اسلامی لشکر جہاد کے جذبے اور شہادت کے شوک سے سرشار تھا جب دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے ہوئے تو تارک بن زیاد نے اللہ کریم کے حضور کامیابی کے لیے دعا کی اور اپنے سپائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا اللہ کے سپاہیوں یاد رکھنا کہ تم سب اپنے وطن سے دور ایک اجنبی سرزمین پر آئے ہوئے ہو خوراک اور جنگی ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہیں مگر یاد رکھو ہم یہاں کے رہنے والوں کو ان کے ظالم بادشاہ سے نجات دلانے آئے ہیں نہ کہ ہم یہاں مال و دولت اکٹھا کرنے یا خوراک جمع کرنے آئے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم کے حکم کو مانتے ہوئے یہ سفر کیا ہے تم سب کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سب کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی جس میں انہوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی تارک بن زیاد نے اپنی تقریر میں قرآنی آیات کا کئی مرتبہ حوالہ دیا بلکہ ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کریم نے اپنے سپائیوں کے لیے فرمایا ہے مسلمانوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر فرض ہے عظیم قوم کے عظیم سپائیوں تم ایک ایسی قوم کی اولاد ہو جنہوں نے غزوہ بدر اور ہنین میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح حاصل کی تھی اس لیے اے اللہ کے شیرو دشمن پر ٹوٹ پڑو کیونکہ شہید ہونا یا غازی بننا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اسلامی لشکر نے اپنے سپسالار کا ایمان افروز اور جذبہ جہاد سے بھرپور خطاب سنا تو انہوں نے پرجوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور عیسائی لشکر کی طرف بڑھنے لگے اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ راڈرک ایک خوبصورت بگی جس پر ہیرے جواہرات اور سونے سے بنی چھتری لگی ہوئی تھی بڑے غرور کے ساتھ ریشمی نرم گدے پر بیٹھا ہوا تھا تارک بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا کہ کہیں کوئی اس کی شان و شوکت کے روب میں تو نہیں آ گیا مگر اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ سارا لشکر نفرت سے بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا اتنی دیر میں عیسائی لشکر اسلامی لشکر پر حمل آور ہو گیا ان میں گھوڑوں کی لمبی کتار تھی بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ عیسائی لشکر چند لمحوں میں اسلامی لشکر کو کچل کر رکھ دے گا ایک لاکھ سے زیادہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف سات یا آٹھ ہزار مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے عیسائی لشکر کی صفیں دور تک بچی ہوئی تھی اگر حساب لگایا جاتا تو دونوں لشکروں میں ایک اور دس کا فرق تھا یعنی دس عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مسلمان تھا جب جنگ شروع کرنے کا اعلان ہوا تو تارک بن زیاد نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کامیابی کی دعا کی اور مدد کرنے کی درخواست کی پھر سجدے سے سر اٹھا کر اس نے تین بار نعرہ تکبیر بلند کیا اسلامی لشکر بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے آگے بڑھا تارک بن زیاد نے عیسائی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو مزید آگے بڑھنے کا حکم دیا عیسائی بادشاہ راڈرک افرادی قوت اور بھاری اسلحہ رکھنے کے غرور سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا دونوں طرف سے خوب جوش سے جنگ جاری تھی جنگ میں دونوں طرف سے بھرپور حملے کیا جا رہے تھے اور ان حملوں کا مقابلہ کیا جا رہا تھا میدان جنگ خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا ہوا یوں کہ جب ایک مسلمان سپاہی دشمن کے سپاہی پر تلوار زنی کرتا تو اس کے وار سے چھ سات عیسائی فوجی مارے جاتے بظاہر دیکھنے میں عیسائی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ نے اپنے سپاہیوں کی مدد کے لیے فرشتے زمین پر بھیج دیے ہوں جو مسلمان سپاہیوں کا ساتھ دے رہے تھے شام تک میدان جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا غزوہ بدر کی طرح اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے فرشتوں کا ساتھ ملنے سے کفار کو بری طرح شکست دے دی اللہ تعالیٰ کا شیر کافر گیدڑوں کو عبرتناک شکست دے چکا تھا ظالم بادشاہ رادرک میدان جنگ سے باگ چکا تھا اسلامی لشکر نے بھاگتے ہوئے عیسائی لشکر کا پیچھا کیا کفر کے خلاف تارک بن زیاد کو ایک بڑی فتح نصیب ہو گئی تھی تارک بن زیاد نے رادرک کے قبضے سے مظلوم لڑکیوں کو آزاد کر دیا اور اس دوران اسے رادرک کا جمع کیا ہوا بہت بھاری مقدار میں خزانہ بھی ملا ظالم رادرک کو شکست ہونے کے بعد پورے افریقہ اور یورپ میں مسلمانوں نے دھوم مچا دی جبکہ عیسائیوں کے حوصلے ختم ہو گئے اور وہ کسی بھی میدان میں اسلامی لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکے پھر وہ دن بھی آ گیا جب تارک بن زیاد کو ملنے والی بشارت حقیقت بن گئی اور پورا سپین یعنی اندلس اہل ایمان کے قدموں تلے تھا تارک بن زیاد نے اپنے جانساروں کے ساتھ سپین فتح کر کے نہ صرف ان دو مظلوم لڑکیوں کو آزاد کر دیا بلکہ دیگر سینکڑوں مظلوم لڑکیوں کی دعائیں بھی اسلامی لشکر کے ساتھ تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے وہ نیک کام میں مدد ضرور کرتا ہے سپین پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے بعد وہاں کے تمام غریب کسان اور عوام اپنی زمین کے حقیقی وارث بن گئے جن امیروں نے غریبوں پر زندگی تنگ کر رکھی تھی وہ سب اسلامی حکومت آ جانے سے حق داروں کو ان کا حق دینے لگے ملک میں جہاں ہر وقت لوٹ مار اور بدمنی تھی وہاں اب امن اور سکون نظر آنے لگا تھا سپین کے عوام نے مسلمانوں کی نیک دلی اور اچھا اخلاق دیکھا تو وہ دھڑا دھڑ ایمان لا کر مسلمان ہونے لگے جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو بھی اسلامی حکومت نے مکمل حقوق دے رکھے تھے سپین کے مشہور شہر کرتبہ کو دارالخلافہ بنا دیا گیا اور وہاں ایک آلی شان مسجد بھی بنائی گئی تاریخ بن زیاد نے پورا سپین فتح کرنے کے بعد موسیٰ بن نسیر کو پیغام بھیجا کہ اب اسے پورا یورپ فتح کرنے کی اجازت دی جائے موسیٰ بن نسیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پیغام بھیج دیا مگر انہوں نے حکم فرمایا کہ تم سپین کے انتظامات کسی کو سوپ کر تاریخ بن زیاد کے ساتھ افریقہ کے راستے دمشق آ جاؤ موسیٰ بن نسیر نے خلیفہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے عبدالعزیز کو سپین کا گورنر بنایا اور تاریخ بن زیاد کے ساتھ دمشق کی طرف چل پڑا مگر تاریخ بن زیاد اور موسیٰ بن نسیر جب دمشق پہنچے اس لیے ان دونوں کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خلیفہ نے ان دونوں کو کس لیے دمشق بلایا تھا خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد سلمان بن عبد الملک خلیفہ بنا تو اس نے ہر شخص کے ساتھ دشمنی پال لی موسیٰ بن نسیر اور تاریخ بن زیاد بھی خلیفہ کے انتقام کا شکار ہو گئے خلیفہ نے ان دونوں کو گرفتار کر کے قید کر لیا سلمان بن عبد الملک کا دور حکومت عظیم مسلم فاتحین کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا ایسے مسلم فاتحین جن کا نام تاریخ اسلام میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے وہ سب اس دور میں نہایت ناروہ سلوک کا شکار ہو گئے موسیٰ بن نسیر بھیق مانگنے پر مجبور ہو گئے گورنر خورسان فاتح قطیبہ اور محمد بن قاسم جیسے عظیم مسلم فاتحین بھی خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے مجرم ٹھہرے اور خلیفہ نے موسیٰ بن نسیر کے بیٹے کو بھی سپین کی گورنری سے ہٹا دیا کہ کہیں وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے نہ آ جائے تاریخ بن زیاد کے آخری دنوں کے حوالے سے مورخین خاموش ہیں مگر چند جگہ پر تاریخ بن زیاد کے انتقال کی تاریخ گیارہ اپریل سن سات سو بیس عیسری درج ہے سپین جس کو اندلس بھی کہا جاتا ہے اس پر مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی اور آخر نہایت افسوسناک طریقے سے انہیں وہاں سے نکلنا پڑا مگر سپین کے فاتح تاریخ بن زیاد کے کارناموں سے مسلم فاتحین کی تاریخ ہمیشہ جگمگاتی رہی گی تاریخ بن زیاد کو وفات کے بعد جبلت تاریخ جسے جبرالٹر بھی کہا جاتا ہے اس کے قریب سپرد رب جلیل کیا گیا جہاں ان کا میزار آج بھی مرجع خلائق ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو